اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوستو کو ہمارے چائنل پر نور میں کوش آمدید دوستو ہمارے چائنل پر نور کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہمارے نیو چائنل پر نور ون کو بھی لازمی سبسکرائب کریں دوستو اپنے نام کی ویڈیو جاننے کے لیے ہمیں کمیٹس بوکس میں آپ لیک سکتے ہیں دوستو اس چینل پر ہم آپ کے لیے مختلف قسم کے سٹارز لکی نمبر اور اس کے لیے آپ کے نیچر کے بارے میں بھی ویڈیو اپنڈ کرتے رہتے ہیں ایسے افراد بوزدل نہیں ہوتے بلکہ جیدار اور بہادر ہوتے ہیں ان کا دل بے حد مضبوط ہوتا ہے وہ لوگ جسمانی طور پر بھی طاقتوار اور مضبوط طوانہ ہوتے ہیں صرف انہیں ذہنی طور پر ہی لائے جگڑے سے نفرت ہوتے ہیں ان کی مطابق لائے جگڑے سے کام لینے کی مجھائے اصولوں کے تحت مسائل کو سمجھنا چاہے تو اکل اور دانش سے ایک حاملی ہے جائے تو بہتر ہوتا ہے یعنی اگر کسی جگڑے کا حل مجود نہ ہو تو وہ اسے درست طریقے سے سلجا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو بھول جانے کی بیادت ہوتی ہے انہیں بلکڑ قسم کے لوگ کہا جاتا ہے لیکن یہ بات درست نہیں کہ انہیں بھول جانے کی مستقل عادت ہوتی ہے یعنی ان کی یاد داشت خراب ہوتی ہے ایسی ان میں کوئی بات نہیں یہ حد بے حد یعنی کہ بہت ذہین ہوتے ہیں ہر لمحے اکل دانش اور قائزار کرتے ہیں جو لوگ چنانچہ خیالات عجیب و غریب اسم کی تصورات میں گم رہتے ہیں ایسے لوگ اپنی مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ سخت گوشی محنت اور تگو دوک سے اپنے مستقبل کی افاظت کر سکیں ایسے افراد چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی اسے ہر طرح کی اعتماد کی قابل سمجھے اور اس کے افادہ آ رہے اس طرح اس کی بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ ان کا شور ان کا وفاہ شوار اور ان کی خواہشات کے اعترام کریں اسے ہر طرح کی افادہ رہی سے بروسہ ہوتا ہے اور اعتماد سے نواز دی ہیں اس طرح وہ اپنے گھر کو جنت سمجھتی ہیں اور اپنی گریل و زندگی کا جنت کا سمان یعنی کہ رکھتی ہے ایک جو ایسے افراد ہیں وہ بیوی کو کبھی بھی قریز خادمہ ملازمہ یا انہوں کانی نہ سمجھے بلکہ اسے ایک بیوی کی حقوق سے نوازے گا ایسے لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ دوسرے یعنی کہ جو گرجے انہیں تنقید کا نشانہ بناتی ہیں اور ان کے طویعے کو نفسند کرتے ہیں مگر انہیں اس بات کی پروار نہیں ہوتی وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کی گریلوز ان کی مطمئن اور خوشگوار اور شاندار ہوتی ہے ایسے افراد تیس سال کی عمر کے بعد شادی کا نفسند کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح وہ بہتر گریلو زندگی گزار سکتے ہیں وہ سنجیدہ ہو جاتی ہیں اور گریلو ذمہ داری وہ سمجھکاری نقبہ ہو بھی نباتی ہیں ایسے لوگ اپنے حقوق زوجیت کو بہتر انداز میں یعنی کہ ادا کرتے ہیں ایسے لوگ اپنے پیاروں سے بہتر محبت کرتے ہیں ان کے محبت کے انداز میں گہرائی ہوتی ہیں ان کے محبت سے برپورز یہ انداز میز اپنی بیویوں کے لیے نہیں اپنے دوستوں کو ویلہانہ داز میں چاہتے ہیں انہیں خلوص یعنی اچھی محبت اور اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں انہیں افراد کی جو فطرت اور رومان انگیز ہوتی ہے اس لئے ان سے پیار سے متعلق جوش جذبی ہوتی ہیں چنانچہ یہ لوگ پیار کے لطف جذبوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور انہیں اچھی طرح محسوس کرتے ہیں وہ یہ چاندتے ہیں کہ محبت ہی زندگی ایسے افراد میں قوت برداشت درہ نہیں ہوتے یہ وجہ ہے کہ وہ تحمل اور بردباری سے کام نہیں لیتے اور سارے زندگی اپنے کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ مرات میں وقت گزار نہ پسند کرتے ہیں یہ دوسرے برجوں کے لوگوں کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو زندگی کے اندر موجود رکھنا چاہتے ہیں درست وہ چاہتے ہیں کہ زندگی جو کوئی دیتی ہے اسے سب سے پہلے حاصل کر لیے جائے اس کی عادت کو دوسرے لوگ نہ پسند کرتے ہیں مگر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اپنے کاروائیوں میں مگن رہتے ہیں اور نہ ہی اپنے نقصان کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو دوسرے کی نقصان کرتے ہیں وہ ایسے افراد دوستوں اور احباب کی محبت سے لطا وندوزی مزوز کرتے ہیں ان کے دوست ان کے لیے کام کرتے ہیں اور اسے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں حالانکہ ان کا سمان کارٹ کا بڑا بھی کیا ہو نہ ہوگو پھر بھی وہ اسے صاف سترہ دے کر خوش ہوتے ہیں ایسے افراد کبھی بھی کسی کو دوکہ نہیں دیتے وہ دیاندار اور صاف دل ہوتے ہیں جس طرح بچے ہوتے ہیں یہ سب کچھ ان کی اسی طرح ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں ملجاوپن بلکل نہیں ہوتا اور وہ فریب اور دوکے سے کام نہیں لیتے جو کام کرتے ہیں ان کو یہی کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے حسن جوانی اور صحت کا خیار رکھیں اور واقع ان کا خیار رکھتی ہیں ان کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی فضولیات سے گریز کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ کوشش بھی کرتی ہیں کہ لوگ ان کی سے متصر وہ ان کی شخصیت کی طرف کھینچے چلے ہیں یہ عورتیں بہت ہی قسم کی مقصود قسم کی گریز رکھتے ہیں وہ اتنی کشش ہوتی ہے کہ ہر کوئی ان کی مکنہ تیسی کی طرف کوششی کے درکت کی طرف ان کی طرف کھینچے چلاتے ہیں کچھ ہم آپ